بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارہ یہ بعد ذہن میں رکھو صدف سے لے کر خلف تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر اب تک آل الحدیث کے جتنے بھی آئمہ محدثی نے سب کے سب یزیز سے نراز ہے یہ دو بہنے گروہ آپ کو بتائیں ایک شیعہ کا اور ایک ناسبیوں کا اب یہ دو باتیں کرنے کے ساتھ وہ دو باتیں اور بھی کرتے ہیں کہتے ہیں یزید جو ہے یہ تابی تھا آدمی ظالم ہو فاسق ہو قذاب ہو قاتل ہو اس کے اندر فسق و فجور پائے جائیں تو اس کے لئے تابی ہونا یہ عزت کا باعث نہیں ہے وہ اللہ کی مشیعت میں ہے اللہ چاہے اس کی گریفت کرے چاہے اسے معاف کرے تابین پر جرہ ہے کذاب کی جرہ ہے بڑی بڑی کڑی اور شدید جرہ ہے علامہ اور طلابہ اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں دوسری بات کہتے ہیں نیچلو مال لیتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو پھر قسط التنیہ پر حملہ بھی کر دیا مجھے ایک بہت بڑے خطیب بڑے نامی گرامی محقق نے فون کیا کہتے ہیں چلے مال لیتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا لیکن اس کے بعد قسط التنیہ پر حملہ کیا تو بخشا گیا یہ بھانمتی نے کمبہ جوڑا کہیں کہیں کا روڑا سمجھ نہیں آتی ان مولیوں کی ان محققوں کی کہ قسط التنیہ پر جو حملہ کیا وہ سن باون میں ففٹی ٹو اور پنجابی چندریں بوونجا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہیر کیا ایک سٹھ میں اور کہتے ہیں کہ اچھا حسین کو شہیر کیا بعد میں قسط التنیہ پر حملہ کیا سمجھ آئیے میں بات کی کیسی عجیب بات ہے جھوٹ ہے اب کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو یہ مان لیتے ہیں کہ بعد میں شہید کیا لیکن جب نبی پاک نے کہا دیا اول جیش من امتی یغزون مدینت قیسر مغفور لہم بخاری کتاب الجہاد بابو کتال الروم میں یہ روایت موجود ہے تو یزید جو ہے یہ اس کا مزداق ہے کیونکہ صحیح بخاری کا جو دس جن اس کا ہے پہلی جلت صفحہ نمبر ایک سو اٹھونجہ اور کتاب کی دائیں طرف نصف سے کچھ نہیں کی وہاں پر یہ روایت موجود ہے کہ جب ابو عیوب انساری فوت ہوئے تو تب قسط الدنیا پر یزید بن معاویہ امیر تھا بس یہ روایت لی اور جو ناصبیت کے چیمپئن ہیں وہ کہتے ہیں یزید جنتی یزید جنتی یزید جنتی اب میں دلیل و برہان کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ اور وہ گروہ ایک پہلا اول جیش من امتی ہر گروہ نہیں پہلا گروہ پہلا گروہ جو قسط الدنیا پر حملہ آور ہوگا وہ بخشہ ہوا ہے اور آپ یہ سن کر حیران ہوگے کہ یزید قسط الدنیا کے آخری حملہ میں شامل ہوا حافظ ابن کثیر البدائے میں لکھتے ہیں کہ سن پچاس میں یہ شامل ہوا تھا سن پچاس میں اور ابو ایوبن ساری فوت ہوئے جمہور محدثین کے نزدیک سن باون میں ابو ذرا دمشقی کہتے ہیں کہ یہ سن پچپن تھا باون لگا لے شامل ہوا پچاس میں آخری جو لشکر تھا اور حدیث پہلے لشکر کے لئے تو یہ ایک ایسی ٹھوس دلیل ہے جس کے ساتھ یہ بات مادے ہوتی ہے کہ یزید حدیث قسط الدنیا کا مصداق نہیں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ البدائے میں لکھتے ہیں کہ یزید سن چھبیس میں پیدا ہوئے خلافت عثمان میں کب پیدا ہوا ہے خلافت عثمان سن چھبیس ہجری میں یہ پیدا ہوا ہے اب یہ میرے ہاتھ میں المنتظم فی تاریخ الامم والملوک عبدالفرج عبدالرحمان بن علی ابن الجوزی الشہیر رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے سنین کے اتبار سے سالوں کے اتبار سے انہوں نے اس میں واقعات لکھے ہیں اور یہ لکھتے ہیں جہاں سے انہوں نے سن بتیس کا آغاز کیا ہے سن بتیس کے آغاز میں سب سے پہلی بات کہ قسط دنیا پر پہلا حملہ سن بتیس میں ہوا ہے تو جب سن بتیس میں قسط دنیا پر پہلا حملہ ہوا یزید اس وقت پانچ سال کا بچہ تھا پانچ سال کا بچہ تھا تو یہ تین باتیں ایسی ہیں قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال ناس بھی ان تین باتوں کا رد نہیں کر سکتا حضرات کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کیوں کئیوں نے ادار کھایا ہوا ہے ناس بھیوں کی مہت کرنے کا کہتے ہیں کیوں جی شامل کیوں نہیں ہو سکتا بچہ بھی تو لشکر میں جا سکتا ہے ہم کہتے ہیں شمولیت کی کوئی دلیل ہے دلیل تو کوئی نہیں پھر الٹا ہمیں کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ہم کہتے ہیں ہاں ہے حافظ ابن قصیر رحمت اللہ سمیت کئی آئمہ نے لکھا ہے کہ یہ سن پچاس میں قسط تنیا کے حملے میں شریعت ہوا ہم کہتے ہیں سن پچاس سے پہلے قسط تنیا کے کسی عملے میں تم یزید بن معاویہ کو نہیں دکھا سکتے ہیں کسی بھائی نے یزید کے بارے میں پوچھا ہے کہ صحیح موقف کیا ہے یزید بعض لوگ یزید کو یزید بن معاویہ صحابی رسول مسلمانوں کے معموع ان کی بہن رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کاتب وحی چوسک لاکھ مربع میل قررہ عرض پہ توحید کا جھنڈا گارنے والے سید نا امیر معاویہ رضی اللہ عن ورد کچھ لوگ یزید کو سید نا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلی پر پیش کرتے یزید کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں سید نا حسین سے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے میرا جملہ یاد رکھئے گا ایک کروڑ یزید ہو کتنے ایک کروڑ یزید ہو سید نا حسین کے پاؤں کی خواب کے پاؤں پر یہ صحابی رسول یہ نواسہ رسول یہ جنت کے نوجوان کے سردار حسین کون ہے جنت کے نوجوان کے سردار علی کے بیٹے فاطمہ کے لخت جگر رسول کے پول خوشبو نبی کی خوشبو نبی نواسہ جس کو نبی صلی اللہ صلی اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے سیر کرا کرتے تھے اور عمر کہا کرتے تھے حسین تیرا کیا کرنا تو کتنی پیاری سواری پہ سوار ہے اور پیارے حبیب عمر کو کہا کرتے تھی عمر سواری بھی پیاری ہے سوار بھی بہت پیارا ہے یزید با مقابلہ حسین ایسا آدم ظالم ہے جو یزید کو حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے دیش کرتا ہے قروڑ یزید بھی ایک حسین نہیں ہو سکتے اے اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہے مولا اس سینے میں علی کا پیار ہے اس سینے میں حسین کا پیار ہے اس سینے میں حسن کا پیار ہے اس سینے میں فاطمہ کا پیار ہے ان سینوں میں اہل بیت رسول کا پیار ہے اللہ تجھے تیرے پیار ناموں کا واسطہ ہے ہمیں قیامت کے دن آل محمد اصحاب محمد اور محمد الرسول اللہ کا پڑوسی بنانا جہاں اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہے بڑے گناہ ہمارے عمل زندگی بھر کے عمل بھی اہل بیت اور آل رسول کے ہم ایک نگی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہمارے عمل ایسے نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے پڑوسی بننے کی خواہش کر سکے اے اللہ لیکن ہمیں تیرے نبی کا فرمان ملا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ادا اللہ تو گوا رہنا ہم تک سے محبت کرتے ہیں تیرے رسول کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تیرے رسول کی اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور تک سے دعا کرتے ہیں قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں محمد آل محمد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقرس بنانا اقول قول ہدا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فستغفروہ انہو ہوا الفقور الرحیم